نمسکار ساتھیوں ساتھیوں سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو کئی بار بتاتی ہوں ہمارا سریر جو ہوتا ہے وہ ہمارے مستقس کے انصار چلتا ہے اس لئے سب سے پہلے اپنے مستقس کو کنٹرول کیجئے میں بھی لمبے سمیں سے تیاری کر رہی تھی ہمیں سام مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا نہیں ہو پائے گا کیا مستقرین ہوگا نہیں لگ سکتی ہوں یعنی میں مانتی نہیں تھا اپنے آپ کو اسی ہوگی کہ مستقرین ہوگا نہیں لگ سکتی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ نہ تو میں اتنی پڑائی میں ت مجھے لگتا تھا کہ اب تو کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ لگاتار پڑ رہے ہیں جن کے اتنے پرسنٹیج دس میں باروی میں آئے تھے آتے تھے وہ لوگ سرکاری نوکری لگتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کسی ٹائم میں لیکن پھر ساتھیوں جب میں نے درد اچھا سکتی کی میں نے اپنے مستقس کو اس بات کیلئے تیار کیا کہ نہیں سرکاری نوکری کسی کی بھی لگ سکتی ہے بس ضرورت ہے تو مضبوط اچھا سکتی کی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گے آپ اپنے مستقس کو یہ بات منوائیے کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس کو بلکل بھی یہ مت سوچنے دیجئے کہ میری سرکاری نوکری نہیں لگ سکتی یا میرا نہیں ہو سکتا اس کو سوچنے کی جنہی آپ چھوٹ دیجئے ہی مت کہ یہ کچھ بھی نکاراتوانگ باتیں سوچیں آپ تو اس کو سنہرے بویسی کے سپنے دکھائیے آپ اس کو یہ سمجھائیے کہ جب میری گھر میں جوب ہوگی میری اچھی خاصی آئے ہوگی تو کیسے میرا اور میری پریوار کا جیون سدھر جائے گا کیسے میری جون میں بدلاؤ ہوگا کیونکہ ساتھیوں جیسے کی ہم لوگ اگر ہم بلکل ٹھیک ہیں کچھ بھی نیو آمیں اور ابھی ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہم بیمار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑ دیر بعد سریر اس بات کو مان لے گا کہ میں بیمار ہوں اور باستو میں وہ ہی سوچے گا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے جبکہ آپ کا تھوڑا بہت کچھ دکھ بھی رہا ہے کچھ کہیں طرد بھی ہے سریر میں تو آپ اس کو اگنور کرو گے اس چیز کے اور آپ دھیانی نہیں دو گے تو بھی آپ کا مند آپ کا سریر جو ہے وہ جو کام آپ کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ وہ کر سکتے ہو جیسا کہ گرینی ہیں ہم تو ہمارا چاہیے کچھ بھی دکھ رہا ہو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے تب جب تک گھر کا کام ختم نہیں ہوتا تب تک ہمیں چاہیے کیسے بھی لگے رہو لیکن وہ کام ہمارا ہے ہمیں یہ سوچ کی کرتی ہیں وہ چاہیے سریر میں دکھ رہا ہو کچھ بھی کہیں درد ہو رہا ہو سر دکھ رہا ہو یا جکھام بکھار تھوڑی بہت جب تک سمبہ ہو ہے ملکل مطلب یہ سریر جواب نہیں دیتا تب تک ہم وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کام ہمارا ہے ہمیں کرنا ہی ہے اسی طرح پڑھائی کو لیجئے ساتھیوں کی پڑھائی ہمیں کرنی ہی ہے ہر حال میں اس بار ہمارے لیے لاشٹ چانس ہے یہ سوچ کر پڑی ہے میں نے تو یہی سوچ کر تیاری کی تھی کہ میرے لیے آخری موقع ہے اگر اس بار میرا نہیں ہو پایا تو پھر میرا بویشا اندکار میں ہے کیا کروں گئی معاجے کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میری پریوار کا میری بچوں کا یہ سب باتیں مجھے لگتی تھی تو اس کے بعد میں نے اپنے مستقس کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ ہاں میں کر سکتی ہوں میں کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے بھی اسے بہت سارے اداران سنے تھے جیسے میں آپ کو اپنا اداران دیتی ہوں ویسے میں نے بہت سارے اداران سنے تھے کہ بہت ٹائم چھوٹنے بیچ میں گیپ ہونے کے بعد بھی پڑائی میں اور لوگ سپلتا پرابت کرتے ہیں اور عمر کے آخری پڑاؤ تک بھی جا کر یعنی جہاں تک چالش کے آس پاس تک جا کر بھی لوگ نوکری لگتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ تیع کر لیا تھا کہ ہاں مجھے بھی اس بار ہر حال میں نوکری چاہیے چاہیے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے اپنے مستکس کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا تو آپ اپنے مستکس کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ وہ کبھی نہ کاراتمک باتیں نہ سوچی ہمیسا اس کو یہ یاد دلاتے رہیے نہیں میرے لیے یہ آخری موقع ہے مجھے ہر حال میں نوکری چاہیے جیسے ساتھیوں کئی بار ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑائی نہیں ہو پا رہی گھر کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں انشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں تو ساتھیوں ان کی باتیں آپ مان کر ابھی آپ پڑائی نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ کا ٹائم ہے پڑھنے کا تیاری کرنے کا ابھی آپ ان کی باتوں کے قارن اپنی پڑائی کو بادت کر رہے ہیں ان کا تو کام بولنا ہے وہ تو پھر بھی بولتے رہیں گے اور آپ کا جو سمیں ہے یہ آپ گھوان دو گے ان کی باتیں سوچ کر اس سے اچھا ہے آپ ان باتوں کو شکاراتمک روپ میں لیں یہ سوچے کہ ہاں آج اس نے مجھے کہا ہے لیکن آگے بھوشی میں اس کو میں دوبارہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا اپنے پر نام سے ان کے موبند کروا دوں گا ساتھیوں کیونکہ جب تک ہمیں اس پہل ہیں سنگھرش کا دور ہے ہمارا تب تک لوگ بولتے ہیں بولنے والوں کو زور نہیں آتا کچھ ان کا ایک بس ایک بار جبان التی ہے اور وہ بول کے چلے جاتے ہیں لیکن اس بات کو ہم لے کر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت نقصان دائک ہوتا ہے تو آپ کو کشی بھی بات کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا ہے اپنے مسٹکس کو ہمیں سا سکاراتمک رکھتی ہے ہوئی اس کو یہ بات منوائیے کہ ہاں میرے لئے یہ آنکھری چانس ہے اور مجھے اس بار حرال میں نوکری چاہیے چاہیے کوئی بھی کتنی بھی بڑی موشی بتا جائے مجھے آپ دن میں جیسے پانچ یا چھ گھنٹے تیاری کرنی ہیں آپ جیسے گھر کا کام کرتی ہیں بہنیں تو وہ کرتے کرتے تھک جاتی ہیں وہ کام کر کے اٹھتی ہیں تو ان کو ایسا لگتا کہ نہیں اب مجھے آرام کیا ہو چکتا ہے جبکہ آپ اپنے مسٹکس کی میں یہ بات رکھیں کہ مجھے کام ختم کرتے ہی کم سے کم دو گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہے بھلے آپ رات کو پانچ گھنٹے سو لینا ضروری نہیں ہے آپ چھ گھنٹا آٹھ گھنٹے سو آپ اپنے سلیر کو جس کے انفصار ڈالوگے ویسے وہ ڈھل جائے گا جتنا آپ اس کو آرام دوگے اتنا ہی آرام زیادہ مانگے گا تو آپ کو اگر آپ نے سوچ لیا کہ جیسے میں نے کام کیا یہ کام میں لئے ضروری تھا ویسے ہی مجھے اب دو گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ٹھان لیا تو آپ وہ کر کے ہی سو ہوگے تو آپ کو ٹھان لینا ہے اس بار کی مجھے اس بار ہر حال میں گورنمنٹ جوب چاہیے سارا دن میں سے یہی سوچی کہ ہاں اگلی بار جب میرا انتیم چین سوچی میں نام ہوگا میرا میں بھی استقصر کروں گا اسکول میں زگریاں کہیں بھی آپ جس بھی جوب کے تیاری کر رہے ہیں میرا بھوش سے بھی سیکیور ہو جائے گا میری نوکری لگ جائے گی امیسا اس بات کو یاد رکھی جو آپ کو نہیں چاہیے اس کے بارے میں سوچی امید ساتھیوں ایک آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ڈپریسن میں ہیں یہ ڈپریسن جیسا سبت ساتھیوں ہم میڈل کلاس لوگوں کے لئے معنی نہیں رکھتا ہے یہ جو آئی لیول کے لوگ ہوتے ہیں اس ورق کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے ڈپریسن سبت کام کرتا ہے ساتھیوں ہم میڈل ورق کے لوگ ہیں اور ہمارے لئے ہمارے آفشکتہ ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایسی ایسی بیماری ہمیں گیرے اور ہم اس کی گرفت میں آئیں کیونکہ ہمارے آفشکتہ ہیں بڑی ہوتی ہیں ہم پریسر میں جیو ہیں امیسا پریسر ہم کٹھین میں حنت کر سکتے ہیں تو اس لئے ایسی بات من میں نہ سوچیں کہ میری پڑھائی بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے میں ڈپریسن میں ہوں کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے جس بھی چیز کے بارے میں وہی چیز آپ کے ساتھ زیادہ ہوتی جائے گی اس سے اچھا ہے کہ آپ سوچیں ہی ایسا کہ ہاں میں صبح اٹھتے ہی سوچیں گے ہاں مجھے کم سے کم دن میں پانچ گھنٹے پڑھنا ہے مجھے یہی ایٹوپک کور کرنے ہیں ہر حال میں پڑھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اگر آپ ٹھان لیتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں جاتی ہے اور جو آپ اب تک نہیں سوچتے آ رہے تھے وہ آپ اب سوچ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اپنا بوش سے سفل کرنا ہے تو میں نے تو نہیں تو کئی بار مجھے بھی لگتا تھا کہ میرا بھی نہیں ہو پائے گا میں بھی ڈپریسن میں ہوں مجھے بھی لوگوں کی باتوں کا بھرا لگتا تھا لیکن پھر ان باتوں کو مجھے لگا کہ اگر ان کی باتوں کو ان کا بولنا میں تب ہی بند کر سکتے ہوں جب سفل ہو جاؤں گی اگر میں اسپل رہی تو یہ جون بھر ایسے ہی بولیں گے اور ایسے تو میرا جینہ دوبھر ہو جائے گا تو میں نے ان کی باتوں کا کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا وہ کہتے تھے ٹھیک اسم لیتے تھے لیکن پڑھتے پڑھتے میں سا دماغ میں چلتا رہتا تھا کہ ہاں اس نے ایسا بولا ہے اس نے ایسا بولا ہے اس کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے اسی پرکار آپ کو اگر کوئی غلط بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے کہ تیرے سے نہیں ہوگا تو نہیں کر پائے گی تو ان باتوں کو آپ امیسا اپنے لیے سکاراتمہ روپ میں لیں کہ ہاں اس نے مجھے ایسا کہا ہے لیکن میں کر کے دکھاؤں گی تو آپ کا جب پرنام آئے گا تو لوگوں کی رائے ایک منٹ بھی بدل جائے گی جو لوگ آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں وہی آپ کے بارے میں اچھا بولنا شروع کر دیں گی تو لوگوں کی باتوں سے پرباویت ہونے کی بجائے آپ اپنے بوششے کے بارے میں سوچیں اپنے سنہرے بوششے کے سپنے بھونیں گی میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جندگی ہے آپ کو صدارنے ہیں کسی دوسری سے پیکشا مت کیجئے کسی اپنی ضرورتوں کو کسی دوسری پر مت تھوپی کہ کوئی اور ہی کما کر لائے گا کوئی اور ہی آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا بلکہ یہ سوچیں کہ میں پڑی لکھی ہوں میں نے پڑائی کی ہے تو میں بھی کٹھن میند کر کے سفر ہوں تو میں بھی کسی ضرورتیں پوری کر پاؤں یہ سوچیں کسی کو دینے کا عبار رکھیں کہ میں بھی کچھ کر پاؤں تاکہ میں اپنے پریوار کے لئے اپنے لئے کچھ کر پاؤں مجھے کل کو کوئی بھی چیز چاہیے کسی بھی چیز کیا آسکتا ہو تو میں اپنے آسکتا ہوں خود پوری کر پاؤں یہ سوچیں یہ مجھ سوچیں کہ آپ کے آسکتا ہی کوئی دوسری پوری کرتا رہے گا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی سوچیں آتم نربر بننے کی سوچیں اور ہمیسہ یہ سوچ کر چلئے کہ اس بار میرا یہ آخری چانس ہے مجھے اس بار ہر حال میں نوکری چاہیے ہی کیونکہ جب آپ واسطہ میں تیاری کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے کٹھن پریشتیتیاں آتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتے کہ ہم ان پریشتیتے سے پرباویت نہیں ہو سکتے ہوتے بھی ہیں لیکن ان سے باہر نکالنا بھی ہمارا خود کا ہی کام ہے کیونکہ جیون ہمارا خود کا ہے اس کو صدارنے کے لیے اس کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا کسی دوسری سے ہم امید نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کو ٹھیک کر کے جائے گا جب ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہم کسی دوسری کی باتوں کو دل سے لگا کر یا کسی دوسری کی باتوں سے پرباویت ہو کر کیوں اپنا سمیں نشٹ کریں کیوں اپنے ارزا سمیں نشٹ کریں تو کبھی بھی اپنے دماغ میں نکاراتما باتوں کو آبیمتہ انہیں دیں کوئی بھی سٹوڈینٹ ہو جائے کتنا ہی ابھی جیرو لیول سے شروعات کی ہو کچھ بھی نہیں آتا ہو لیکن اگر وہ ٹھان لے تو چھے مہینے میں بھی بہت اچھی تیاری کر سکتا ہے یہ آپ سوچ کر دیکھ سکتے ہیں چاہیے ایک ودیارتی ایک سال سے تیاری کر رہا ہو چاہیے دو سال چھے کر رہا ہو لیکن اگر کسی کی اچھا سکتی مضبوط ہے تو وہ وہی تیاری دو سال کے چھے مینے میں بھی کر سکتا ہے لیکن نیر پر اسی بات پر کرتا ہے کہ آپ کی اچھا سکتی کتنی مضبوط ہے آپ کتنا ہارڈ ورڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کٹھین میند کر سکتے ہیں اتنا آپ جلدی اپنے لقشے کو پرابط کر سکتے ہیں تو سبھی ساتھیوں سے نیویدن ہیں ہمیشہ آپ سکاراتمک رہیے اپنے لقشے کے پردی اور کٹھین میند کرتے رہیے نشطیت روپ سے آپ سفل ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوات ساتھیوں جائے ہند جائے بھارت